بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی ناظرین ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و اجداد کو کیا ذہانت اتا کی تھی کیا شان دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے نظار کے بیٹے مذر کا ذکر آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و اجداد میں سے تھے یہ چار بھائی تھے مذر ربیہ آیات انمار ان کے والد نظار جب فوت ہونا لگے تو انہوں نے وسیعت کی کہ اے میرے بیٹو یہ سرخ رنگ کا کبہ اور اس سے متعلقہ چیزیں آیات کی ہیں ندوہ مجلس اور اس سے متعلقہ چیزیں انمار کی ہیں اگر کسی بات پر تم میں اختلاف پیدا ہو تو فیصلے کے لیے نجران کے افعاد جرمی کے پاس جانا اور اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ طلب کرنا اتفاق سے تقسیم جہداد میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا تو وہ باپ کی وسیعت کے مطابق وہ نجران روانہ ہوئے تاکہ آپ فاجر ہمیں اسے اس تنازے کا فیصلہ کریں سفر کے دوران مذر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا کہنے لگے جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ کانہ ہے ربیہ نے کہا وہ لنگڑا ہے آیات نے کہا وہ دم کٹا بھی ہے انمار نے کہا وہ بھاگا ہوا ہے اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑی دور چلے تھے کہ انہیں ایک شخص ملا جس نے کجا وز سر پر اٹھا یا ہوا تھا اس شخص نے ان سے اپنے اونٹ کے بارے میں پوچھا مذر نے کہا کیا وہ کانہ ہے اس نے کہا ہاں ربیہ نے کہا کیا وہ لنگڑا ہے اس نے کہا ہاں آیات نے کہا کیا وہ دم کٹا ہے اس نے کہا ہاں انمار نے کہا کیا وہ بھاگا ہوا ہے اس نے کہا ہاں لیکن خدا راب مجھے بتائیں میرا اونٹ کہاں ہے انہوں نے کہا بہ خدا ہم نے اس کو نہیں دیکھا بدو نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھے بغیر اس کے سارے نشانات بتا دیئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا کہ افا سے اپنے اونٹ کا بھی فیصلہ کرائے جب اس کے بعد پہنچے تو سب سے پہلے اونٹ کے مالک نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے لیکن مجھے بتاتے نہیں کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں افا نے ان سے پوچھا اگر آپ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں تو اس کی ساری نشانیاں کیسے گنوا دی ہیں مظر نے کہا میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس نے چرہ ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی دوسری طرف سے جون کی تون لہ لہا رہی تھی میں سمجھ گیا کہ وہ کانہ ہے جو دیکھا ہے اسے چر لیا اور دوسری طرف جو اس نے نہیں دیکھی چھوڑ دی ربیہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بلکل واضح تھے دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے عیاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں صحیح سالم ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی انمار نے کہا میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے موں ڈالا لیکن گھاس ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا میں نے سمجھا کہ وہ بھاگا ہوا ہے اس لیے اتمنان سے گھاس کو نہیں چر رہا یہ سن کر جرہمی نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ جاؤ اپنا اونٹ تلاش کرو ان کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے پھر اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں انہوں نے کہا ہم نظار بن ماد کے فرزند ہیں اور اپنے باہمی جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں اس نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے اس فاہم و ذکا کے یعنی اکل کے مالک ہوتے ہوئے بھی آپ میرے پاس آئے ہیں پھر اس نے ان کی پور تکلف دعوت کی آخر میں شراب پیش کی کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو مذر نے کہا ایسی بہترین شراب عمر بھر کہیں بھی نہیں پی کاش اس کی انگور کی بیل قبر پر نہ ہوگی ہوتی ربیہ نے کہا ایسا لذیذ گوشت آج تک نہیں کھایا کاش اس بکری کی پرورش کتیا کے دودھ سے نہ کی گئی ہوتی آیاد نے کہا میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا کاش ہمارا میزبان اپنے باپ کا ہوتا انمار نے کہا میں نے آج تک ایسی گفتگور نہیں سنی جو ہمارے مقصد کے لئے مفید ہو جرحمی نے ان کی باتیں سنی اور تصویر حیرت بن کر رہ گیا وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا سچ بتاؤ میں کس کا بیٹا ہوں اس نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی اور وہ لاولد تھا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ لاولد مر جائے چنانچہ میں نے ایک شخص سے بد فیلی کی جس سے تو پیدا ہوا اس نے اپنے باورچی سے شراب کے بارے میں پوچھا باورچی نے بتایا کہ میں نے تیرے باپ کی قبر پر انگور کی ایک بیل لگائی تھی اس کے انگوروں سے یہ شراب کشید کی گئی اس نے اپنے چرواہے سے گوشت کے بارے میں دریافت کیا اس نے بتایا کہ بکری نے بچا جنا اور مر گئی میں نے اس بچے کی پرورش کتیا کے دودھ سے کی جرمن ان کی ذہانت اور فتانت دیکھ کر حیران رہ گیا پھر اس نے ان کا دعویٰ سنا اور ان کا فیصلہ دیا اس واقعے سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے روف و رحیم نبی کریم کے اجداد کو جمال سورت اور حسن سورت کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کا وہ بے پایاں ملکہ عطا فرمایا تھا جسے دیکھ کر زمانے کے دانشور پھڑک اٹھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اباؤ اجداد کے بارے میں فرمایا ربیہ اور مذر کو برا مت کہو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے مذر کو برا نہ کہو وہ حضرت اسماعیل کے دین پر تھا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اجداد تھے اللہ تعالی نے ان کو جہاں جسمانی خوبصورتی عطا کی تھی وہاں ذہنی طور پر ان کو عظیم ذہن عطا فرمایا تھا کہ ان کی فہم و فراست کی گواہی اس وقت کے بڑے بڑے دانشور بھی دیتے تھے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک ہماری اس قسم کی ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ